خدا ان کے ببرکت عظیم اور جلالی نام میں آپ سب کو اسلام میں بشپ ڈاکٹر ویلت شہزر سیمیل جون چیئرمن جون میتھوڈیس چرچ ان پاکستان چیئرمن بشپ کانسل آف تا میتھوڈیس چرچ ان پاکستان میں اور اپنی تمام ٹیم کی طرف سے اور تمام ڈسٹرک کے مسیحوں کی طرف سے ڈپٹی کمیشنر گجنالا جناب سحیل محمد سحیل خواجہ صاحب کہتا ہے دل سے شکر بزار ہوں کہ انہوں نے ویکسینیشن کے معاملے میں ہماری قوم کو تجیب بنیادوں پر حصہ دیا یہ ان کی فراخدلی ہے بڑا پن ہے اور ایک عظیم انسان ہونے کا وہ نے ثبوت دیا کیونکہ جس طرح قرآن پاک میں بھی اشاد ہے کہ اقلیتوں کا تحفظ کرنا ان کا حق ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ڈپٹی کمیشنر صاحب ایک اچھے مسلمان ہیں جو قرآن اور سنت کے مطابق اقلیت اور کا تحفظ کرتے ہیں خدا انہیں بہت بہت برکت دے ان کے خاندان کو برکت دے اور خاص کر انہوں نے اس ذمہ داری کے لیے ہمارے پروفیسر شہزاد لورنس صاحب کو اپنا فوکل پرسن لیا کیونکہ شہزاد صاحب بہت مہنتی لگن پڑے لکھے اور اماندار انسان ہیں اور وہ ڈسٹرک امن کمیٹی کے میمبر بھی ہیں انہوں نے صحیح چناؤ کیا تاکہ مسیحی قوم کے ہر بڑی عبادی میں ہر گھر تک یہ کام پہنچ سکے اور تمام ڈسٹرک کی اقلیتیں اس محلق وائرس سے محفوظ رہ سکے تو ہم اپنی کمیونٹی کی طرف سے میں اپنے چرچ کی طرف سے اپنے بیشپ کانسل کی طرف سے اور اپنے ٹیم کی طرف سے ڈپٹی کمیشنر صاحب کا تہ دل سے شکر گزار ہوں اور ان کے لیے دعا گو ہوں کہ خدا انہیں برکت دے انہیں اچھے سے اچھے عدے پر ترقی دے اور جو شخص اقلیت ہو کے تحفظ کی بات کرتا ہے ہمارا زندہ خدا اسے برکتوں سے مالا مال کرتا ہے اور میرا ایمان ہے کہ ایسے اچھے عدمی کے لیے خدا ان پر خاص اپنی برکت بخشے گا انہیں برکت دے گا اور انہیں بہت رقی اطاع کرے گا اور ان کے خاندان کو اچھے طریقے سے رکھے گا پاکستان زندہ بات پاکستان پائندہ بات مسیحی قوم زندہ بات ڈپٹی کمیشنر صاحب زندہ بات خدا آپ سب کو برکت دے آمین